ہائے گائیس اس گلزار سین اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ یونین تو ہم اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر بات کریں گے جو کہ آف یسٹرڈی سندہ سیمبلی نے اس کو ریسٹور کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسٹوڈنٹ یونین کیا ہے بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونین یا اسٹوڈنٹ ایسوسییشن ایک گروپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا جو کہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی آف یونیسٹیز یا کالیجز کے اوپر کام کرے مطلب کہ ان کی ایکٹیٹیز کے اوپر کام کرے ان کو فیرنیس دے ان کو اپرچنیٹیز دے ان کو وائز دے کہ کسی بھی ایکٹیٹیز میں یا کسی بھی کوئی بھی ان کو چانس دی جائے کہ اس میں وہ کام کریں یا کوئی بھی ایشو ہو اس کے اوپر کام کریں اسٹوڈن کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اسٹوڈن کا جو گروپ ہوتا ہے تو ہم اس کو اسٹوڈن یونین کہتے ہیں یا اسوسییشن کہتے ہیں جو کہ کسی بھی ایکٹیٹیز کے اوپر کام کرے مطلب کوئی ایشو ہو تو اس کی سیٹلمنٹ کریں تو اس کو اسٹوڈن یونین کہتے ہیں سمپلی اگر ہم اس کے ہسٹریکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو تھرٹی ایٹ یئر سے اسٹوڈن یونین جو ہے وہ بین تھی مطلب کہ پاکستان میں اسٹوڈن یونین کو بین کیا گیا تھا 38 ایرز کے بعد آف یسٹرڈے سند اسیمبلی نے اس کو ریسٹوریشن کی ہے تو اس کا نیم ہے سند اسٹوڈن یونین بل 2019 جو کہ فرائیڈے کو اس کو ریسٹور کیا گیا ہے اگر ہم اس کے بین کی بات کریں تو 1984 میں اس کو بین کیا گیا تھا جنرل زیال حق کے حکومت میں جب وہ ڈکٹیٹر تھے تو مطلب اس ٹائم اس کو بین کیا گیا تھا اور پھر سے اس کو جو ریسٹوریشن اس کی کی گئی تھی 1989 میں بینظیر بھٹو نے کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی اور ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سند گورنمنٹ نے سند اسیمبلی میں اس کی ریسٹوریشن کی ہے لیکن پھر سے 1993 میں سپریم کورٹ نے کمپلیٹلی سٹوڈن یونین کو بین کیا تھا کیونکہ سٹوڈن یونین جو تھی وہ پولٹیکل ایکٹوٹیز میں زیادہ ان کی انولمنٹ تھی جو کہ سٹوڈن تھے کیمپس میں یا یونیسٹریز میں یا کالیجز میں تو وہ پولٹیکل ایکٹوٹیز میں زیادہ ان کی انولمنٹ ہو گئی تھی اسی وجہ سے اس کو بین کیا گیا تھا تو اب ہم بات کریں گے اسے بل کے حساب سے کہ اس کی الیکشن کیسے ہوگی تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے اچھا اس بل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈن یونین ہے وہ مجتمع ہوگی ساتھ سے گیارہ میمبر پر اور کسی بھی مقصود سے ایجوکیشنل انسٹویشن کہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ہی ان کو الیکٹ کریں گے اچھا اس بل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹویشن ہے وہ ویدن ٹو منت میں اس ایکٹ کے مطابق کے رولز اور پروسیجر کو فارمیولیٹ کریں گے اسے اسٹوڈن یونین کے کنڈکٹ کے لیے مزید الیکشن کے حساب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ایجوکیشنل انسٹویشن ہے وہ ہر سال الیکشن کو کنڈکٹ کریں گے اسٹوڈن یونین کے لیے اور اس بل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایجوکیشنال انسٹوٹیشن ہوگا ان میں جو ایک الیکٹیٹ بندہ ہوگا ایک نومینی بندہ ہوگا اسٹوڈنٹ یونین کا وہ ان کی سینڈی کیٹ میں یعنی کہ ان کی جو بھی مجلس ہوگی ان کی جو بھی میٹنگز ہوگی یا ان کی جو بھی سینٹ یا بورڈ کسی بھی بات کے اوپر کوئی بھی میٹنگ کریں گے تو اس میں الیکٹیٹ بندہ ہوگا اسٹوڈنٹ یونین کا ایک اشاہ اس بل میں ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ دی گئی ہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ایجوکیشنل انسٹوٹیشن ہوگا وہ ایک کامیٹی بنائیں گے جو کہ پروٹیکشن کرے گی وہ کامیٹی اگینسٹ حراسمنٹ اور اس کامیٹی میں جو اسٹوڈنٹ یونین ہے ان کا ایک بندہ ہوگا جو کہ الیکٹیٹ بندہ ہوگا جو کہ نومینی بندہ ہوگا وہ بھی اس کامیٹی کا حصہ ہوگا اب ہم اسٹوڈنٹ یونین کے فنکشن کے اوپر بات کریں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ ایک بونافائیڈ ریپریزنٹیٹو ہوگی اسٹوڈنٹ کی کسی بھی انسٹوٹیشن میں مطلب کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ ایک سچائی سے ایک ایمانداری سے کام کرے گی جیسے بھی کوئی سچا نمائندہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ ایک سچا نمائندہ ہو کر کام کرے گی اسٹوڈنٹ کے لیے اس بل کے مطابق جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ کام کرے گی اسٹوڈنٹ کی سوشل اینڈ اکیڈمک ویل فیر کے لیے مطلب کہ اسٹوڈنٹ کی جو سوشل یا اکیڈمک ویل فیر ہوگی ان کو مینٹین کرے گی اسٹوڈنٹ یونین اور مزید اس میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ بل ہے یہ انشور کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے رائٹ کو انٹریسٹ کو یا ان کے رائٹ یا انٹریسٹ کو وہ رپریزنٹ کرے گا وہ پروٹیکٹ کرے گا اشاہ مزید اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈسکرمنیشن یا انجیسٹس نائنصافی جو کہ رکاوٹ بنے اسٹوڈنٹ کے سوشل اینڈ اکیڈمک لائف میں تو اسٹوڈنٹ یونین ان کی اپوزیشن کرے گی اشاہ یہ بل ہمیں مزید انشور کرتا ہے کہ جو بھی ہیلتھی ڈیبیٹ ہوگی ان میں جو ادرس پیپلز ہوں گے ان کے جو اوپیننس ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی مطلب کہ ایک ڈیموکریٹک ایٹماسفیر پیدا کیا جائے گا اشاہ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوشل کلچرل انٹیلیکچول ایوینٹ سے کیے جائیں گے جو کہ اسٹوڈنٹ کے پرسنلٹی کو بنائیں گی جو کہ اسٹوڈنٹ کو ایک ریس پانسبل سیٹیزن بنائے گی اور اسٹوڈنٹ یونین کا ایک یہ بھی فنکشن ہے کہ پروموٹ کرے گی یا ایک مضبوط ریلیشن بنائے گی اسٹوڈنٹ اور ایجوکیشنل انسٹوڈیشن کے بیچ میں اور مزید اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے جو ان کا فنکشن ہے جو اس کا کام ہے وہ کوشش کرے گی کہ اسٹوڈنٹ کو ایک زمیوار سیٹیزن بنائے ایک ریس پانسبل سیٹیزن بنائے اور ان کو اویرنیس دے ان کے رائیڈز اور اوبلیگیشن کی جو کہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے ہیں کہ ان کے کیا رائیڈز ہیں کیا اوبلیگیشن ہیں تو ورڈ دیر کنٹری ان شارٹ مزید اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ ایک بریج کا رول پلے کرے گی اسٹوڈنٹ اور ایجوکیشنل انسٹوڈیشن یا اسٹاب کے بیچ میں اور اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ ڈسیپلین کو مینٹین کرے گی اور یہ انشور کرے گی کہ ٹیچرز کی اسٹاب کی جہاں ایجوکیشنل انسٹوڈیشن جو ہے ان کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کرے گی تو گائز ہم اس کو کنکلٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کو جو کہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے ویل فیر کے لیے ان کے فیرنیس کے لیے ان کو ایک اپارچنیٹیز دینے کے لیے ان کو ایکٹوٹیز میں انولمنٹ دینے کے لیے یا ان کے ایشوز کے اوپر سیٹلمنٹ کرنے کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے یہ سوشل یا کلچرل یا انٹیلیکچول ایوینٹ کے اوپر کام کرے گی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ان کی پرسنلٹی ڈیولپ کرے گی ان کو ایک ریسپانسبل سیٹیزن بنائیں گی اور اس میں یہ ہوگا کہ ماحول کو مینٹین کیا جائے گا دوسروں کے اپینن کی ریسپیکٹ کی جائے گی ایک دیموکریٹک ایٹماسفیر پیدا کیا جائے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں گے اسٹوڈ کی ریسپیکٹ کریں گے ایسے نہیں ہوگا کہ یہ یونین بن گئی تو وہ ٹیچر کی ریسپیکٹ نہ کریں یا پھر ایجوگیشنل انسٹوڈیشن جہاں اسٹوڈ کی ریسپیکٹ نہ کریں تو اس سال کبھی بھی نہیں ہوگا اور یہ جو ہے یہ ایک ماحول کو مینٹین کریں گے ایک دیموکریٹک ایٹماسفیر پیدا کریں گے اور جو بھی مسئلہ ہوگا اسٹوڈنٹ کا ان کو سول کریں گے اور اس میں مجھے سب سے اشی بات یہ لگی کہ جو حراسمنٹ کے اوپر جو بھی ایشو ہوگا تو یہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا اور ان کے لیے ایک کامیٹی بنائے جائے گی اور کامیٹی میں ایک اسٹوڈنٹ یونین کا ایک میمبر ہوگا جو کہ نومینیٹ میمبر ہوگا وہ بھی اس میں ہوگا تو جیسے کہ ابھی ریسنٹلی پروین رند کا جو یہ ایشو چل رہا ہے سب کو پتا ہے تو اس کے اوپر اگر کام ہوگا تو یہ جو ایشوز ہوں گے یونیسٹیز میں وہ ریئر ہو جائیں گے تو مزید ہمارے ساتھ رہیں تینکیو سو مچ فار واشنگ